انڈیا سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم زولوجی ملر ہارلے فائیو اڈیشن فائلم ہیمی کار ڈیٹا کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس کے جنرل انٹرڈکشن کو آج ہم ڈسکس کریں گے اس کی باڈی فارم کو دیکھیں گے تو سٹوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا لیکچر فائلم ہیمی کار ڈیٹا کا انٹرڈکشن تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے اس کے اندر جو چیز ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ یہ دیکھنے لگے ہیں کہ اس کے انسیسٹرز کون سے ہیں انسیسٹرز کا مطلب ہوتا ہے سٹوڈنٹس کے ان کے آباؤ اجداد کون سے ہیں تو سٹوڈنٹس اگر ہم ان کے آباؤ اجداد کی بات کریں تو یہاں پر ہمارے پاس دو ورڈز لکھے گئے ہیں کہ ان کے جو اباؤ اجداد یا ان کے جو انسیسٹرز ہیں وہ ڈپلو بلاسٹک اور ٹرپلو بلاسٹک آنیملز ہیں تو اب سمجھنا یہ ہے کہ جو ڈپلو بلاسٹک آنیملز ہوتے ہیں یہ کون سے ہوتے ہیں اور جو ٹرپلو بلاسٹک ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں تو سٹوئنٹس یاد رکھئے ہوتا ایسے ہے کہ جب کوئی سیکشول ریپروڈکشن ہوتی ہے تو ایگ اور سپرمز جب آپس میں ملتے ہیں تو ڈپلائیڈ ایک زائیوٹ بنتا ہے فرٹیلائزیشن کے بعد اس کے بعد سٹوئنٹس ہوتا ہے کہ جو زائیوٹ ہے اس کے اندر سیلز کی ڈویئن سٹارٹ ہوتی ہے اور ڈویئن کے بعد اگر ایسا ہو کہ جرم لیئرز دو بن جائیں تو یہ جو دو جرم لیئرز بنی ہیں تو ایسے آرگنزم کو ہم کہتے ہیں ڈپلو بلاسٹک ڈپلو بلاسٹک آنیملز یا ڈپلو بلاسٹک آرگنزمز اگر یہی آرگنزم جو ہے یہ جو زائیوٹ ہے اس میں جو جرم لیئرز ہیں وہ تین بن جائیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں ڈپلو بلاسٹک کہتے ہیں تو ایسے آرگنزم کو ہم بیٹا کیا کہتے ہیں ڈپلو بلاسٹک آنیملز تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ٹیپلو بلاسٹک ہیں اور جو ڈپلو بلاسٹک ہیں ان دونوں سے ایولوشن ہوئی ہے ان دونوں سے ڈیریوشن ہوئی ہے کون سے آرگنزمز کی ایکینو ڈرمز کی ہیمی کارڈیٹس کی اور کارڈیٹس کی اس نے تین فائلمز ہمیں تین انیملز کے گروپ بتائے ہیں کہ ان میں ہمارے پاس پہلا جو گروپ ہے وہ کونسا ہے ایکینو ڈرمیٹا جس کے اندر سی سٹارز آتی ہیں ہیمی کارڈیٹس یہ والا جس کو آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے انڈ کارڈیٹس اور ایسے انیمل جن کے اندر ورٹیبل کالم یا سپورٹیو سٹرکچر پائی جاتی ہو ایسے ایرگنیزم کام کارڈیٹس کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جن کے اندر تری جرم لیئرز بنتی ہیں جن کے اندر تری ایمبریونک لیئرز بنتی ہیں اور ڈیپلو بلاسٹک کونسی ہوں گی جن کے اندر ایمبریونک سٹیجز میں دو جرم لیئرز بنتی ہیں اس کے بعد سٹوئنٹس اگر ہم اسی فائلم کی کلاسز کی بات کریں یعنی کہ جو فائلم ہیمی کارڈیٹا ہے اس کی اگر ہم کلاسز کی بات کریں تو سٹوڈنٹس اس کی دو کلاسز ہیں تو اس کی جو پہلی کلاس ہے اسے ہم کہتے ہیں کلاس انٹیروپنسٹا اور اس کلاس انٹیروپنسٹا کے جو میمبرز ہیں سٹوڈنٹس ان کو ہم کہتے ہیں ایکارن ورمز اور دوسری سٹوڈنٹس جو کلاس ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹیرو برینگیا اور اس کے جو میمبرز ہوتے ہیں ان کو ہم ٹیرو برینگز کہتے ہیں اب سٹوڈنٹس اس کی یہ تو ہم نے جو فائلم ہیمی کورڈ ڈیٹا ہے اس کی دو کلاسز کے نام ڈسکس کیے ہیں تو اب ہم اسی کلاس کے جو جنرل کریکٹرسٹکس ہیں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے جو فائلم ہیمی کورڈ ڈیٹا ہے اس کے جنرل کریکٹرسٹکس کون کون سے ہیں تو سٹوڈنٹس اس کے اندر پہلی جو بات اس نے لکھی ہے کہ یہ مرین ہے تو سٹوڈنٹس مرین ایسے انیملز ہوتے ہیں کہ جو کہ ایسے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں مرین انوائرمنٹ ایسا ایکوائٹک انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ جس میں سالٹ کی کنسنٹریشن زیادہ ہوئی یعنی کہ جو اوشنک انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کو ہم مرین انوائرمنٹ کہتے ہیں اس کے بعد دوسرا پوائنٹ سٹوڈنٹس یہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ڈیوٹرو سٹوم ہے اب سٹوڈنٹس ہمارے پاس دو انیملز کے گروپ ہوتے ہیں ایک انیمل کے گروپ کو ہم پروٹو سٹوم کہتے ہیں اور دوسرے انیمل کے گروپ کو ہم ڈیوٹرو سٹوم کہتے ہیں تو سٹوڈنٹس ایسا ہے کہ مثال کے طور پر سیکشل ریپروڈکشن ہو رہی ہے اور سپرم اور ایگ آپس میں مل رہے ہیں تو بن گیا ہے زائیگوٹ اب زائیگوٹ کے بعد کیا ہوگا کہ یہ جو زائیگوٹ ہے اس کے اندر کلیویج کا پراسس ہوگا تو ایک بال آف سیل بنتا ہے اس کو ہم مورولا کہتے ہیں اب یہی سٹوڈنٹس جو مورولا ہے یہ نیکسٹ ایک اور سٹیج میں کنورٹ ہوتا ہے جسے ہم بلاسٹولا کہتے ہیں تو بلاسٹولا سٹیج کیسے ہوتی ہے کہ جو مورولا سٹیج ہے اس میں پورا ایک میس آف یا بال آف سیل ہوتا ہے جبکہ بلاسٹولا سیل میں بلاسٹولا جو سٹیج ہوتی ہے اس کے اندر جو سیل ہوتے ہیں یہ سینٹر سے موف کر کے سائیڈوں پر جانا شروع ہو جاتے ہیں تو جب یہ بلاسٹولہ بنتا ہے تو اس وقت اس میں ایک چھوٹا سا سراغ چھوٹا سا پور بنتا ہے اس پور کو ہم کہتے ہیں سٹوڈنٹس بلاسٹو پور اب یہ جو بلاسٹو پور ہے ان میں سے دو چیزیں جو ہے وہ بنتی ہیں اگر اس بلاسٹو پور میں سے بن جائے ہمارے پاتھ موت پہلے اگر موت پہلے بن جائے تو ایسے جو ہمارے پاس آرگنیزمز ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پروٹو سٹومز اور اگر ان میں سے انس پہلے بن جائے تو ایسے ارگنیزمز کو ہم کہتے ہیں ڈیوٹرو سٹومز تو یہاں پر اس نے کون سا ورڈ لکھا ہے ڈیوٹرو سٹومز تو اٹمین کے بلاسٹو پور میں ان کے اندر انس پہلے بنتی ہے نیکس ٹوئرٹس وہ کہتا ہے کہ ان کی جو بارڈی ہوتی ہے وہ تھری ریجنز پر کنزسٹ کرتی ہے اٹمین کے جو ہمارے پاس ہیمی کوڈیٹا کے ممبرز ہیں ان کی جو بارڈی ہوتی ہے وہ تین ریجنز پر کنزسٹ کرتی ہے جو پہلا پارٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں پرو بوسیس اب سٹومز پرو بوسیس وہ سٹرکچر ہوتی ہے جو اپنی بارڈی سے باہر بھی مو کر سکتی ہے اور اندر بھی آ سکتی ہے فیڈنگ میں بھی ہیلفل ہوتی ہے یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹینڈڈ پارٹ آف تا بارڈی جو ہوتا ہے اسے ہم پرو بوسیس کہتے ہیں اب اس کے بعد سٹومز اس کو ہم ڈیگرامیٹیکل فارم میں بھی دیکھیں گے دوسری ان کی جو بارڈی کے اندر جو پارٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں کالر اور جو تیسرا پارٹ ہے اسے ہم ٹرنک کہتے ہیں سٹومز یہ تینوں جو سٹرکچر ہیں اس کو ڈیگرامیٹیکل فارم میں ہم کلاس پہلی کلاس ان ٹیروپنشٹا کو ابھی ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں تو اس کو ڈیگرامیٹیکل فارم میں بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد سٹومز نیکس وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر فیرنجیل سلٹس ہوتی ہیں تو سٹومز یاد رکھئے فیرنجیل سلٹس کیا ہوتی ہیں تو سٹومز یہ پاؤچ لائک سٹرکچرز ہوتی ہیں کہ جن کے اندر چھوٹی چھوٹی اوپننگز ہوتی ہیں یہ گیسز کے ایکسینج کے لیے اور فیلٹر فیڈنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں تو ایسی سٹرکچرز کو ہم کیا کہتے ہیں فیرنجیل سلٹس اور وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر یہ جو فیرنجیل سلٹس ہوتی ہیں یہ سیلیٹڈ ہوتی ہیں میں ان کے اوپر سیلیا پریزنٹ ہوتے ہیں کیسے پریزنٹ ہوتے ہیں اس کو ابھی ہم ڈیاغرامیٹیکل فارم میں ڈسکس کرتے ہیں اس کے پاس سٹومز ان کے اندر جو سرکولیٹری سسٹم ہے وہ کہتا ہے ان میں اوپن سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے تو سٹوئنٹس پریویس کئی لیکچز کے اندر میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ اگر بلڈ جو ہو وہ بلڈ کی نالیوں کے اندر ہی رہے اور نالیوں سے باہر نہ نکلے تو ایسے سرکولیٹری سسٹم کو ہم کلوز سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں اور اگر ایسا ہو کہ بلڈ بلڈ کی ویسل سے باہر نکلے اور ٹیشو کے سیلز کو ڈیریکٹلی بات کر رہا ہو تو ایسے سسٹم کو ہم اوپن سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو فائلم ہیمی کورڈیٹس کے جتنے بھی میمبرز ہیں ان کے اندر اوپن سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے دے نیور کنٹین دے کلوز سرکولیٹری سسٹم اس کے بعد سٹوئنٹس نیکس وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر کمپلیٹ ٹیجسٹیو ٹریک ہوتا ہے تو سٹوئنٹس پریویس کئی لیکچز میں آئے یہ بھی بتا چکا ہوں جو ہمارے پاس انکمپلیٹ ٹیجسٹیو ٹریک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جس میں خوراک باڈی میں انٹر ہی ایک ہی اوپننگ سے ہوتی ہے اور وہیں سے ویسٹ مٹیریل بھی اگر نکلتا ہو تو ایسے جو دیجسٹیو سسٹم ہو اس کو ہم سننے اس کو کہتا ہے کہ اگر ایسا ہو کہ جو خوراک ہے وہ بھی ایک ہی اوپننگ سے باڈی کے اندر جاتی ہے اور اسی اوپننگ سے ویسٹ مٹیریل نکلتا تو ایسے ڈیجیسٹیف سسٹم کو ہم انکمپلیٹ ڈیجیسٹیف سسٹم کہتے ہیں اور اگر ایسا ہو کہ خوراک باڈی میں ایک سائٹ سے داخل ہو رہی اور کسی دوسری سائٹ سے ویسٹ موٹیریل یا انڈیجیسٹیف ویسٹ نکل رہا ہو تو ایسے جو ڈیجیسٹیف سسٹم ہوتا ہے اس کو ہم کمپلیٹ ڈیجیسٹیف سسٹم کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر جو ڈیجیسٹیف سسٹم ہے وہ کونسا ہے کمپلیٹ ڈائیجیسٹیو ٹریک ہے میں ان کے اندر ماؤت بھی ہوتا ہے اور ان کے اندر انس ہوتی ہے تو خوراک انٹر ماؤت سے ہوتی ہے اور جو باڈی سے نکلنا ہوتا ہے انڈیجیسٹیو ویسٹ کا وہ انس سے نکلتا ہے اگر ہم انکمپلیٹ ڈائیجیسٹیو سسٹم کی بات کریں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت امپورٹنٹ اگزامپل ہائیڈرا ہے کہ جس کے اندر خوراک بھی ماؤت کے ذریعے سے باڈی میں انٹر ہوتی ہے اور انڈیجیسٹیو ویسٹ بھی اسی ماؤت کے ذریعے سے باڈی سے ہی باہر نکلتا ہے تو ایسے ڈائیجیسٹیو سسٹم کو ہم انکمپلیٹ ڈائیجیسٹیو سسٹم کہتے ہیں اس کے بعد سٹوئنٹس نیکس وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر دارسل ٹیوبیولر نروکارڈ ہوتی ہے تو سٹوئنٹس اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے کہ دارسل ٹیوبیولر نروکارڈ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے تو سٹوئنٹس ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک لانگ باڈی ہے اب اس باڈی کے جو اوپر والی سائیڈ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں دارسل اور جو نیچے والی ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں وینٹرل مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یہاں پر ہیڈ ہے تو ہیڈ والی سائیڈ کو ہم کہتے ہیں انٹیریئر اور جو ٹیل والی سائیڈ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں پوسٹیریئر تو سٹوئنٹس وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر دارسل دارسل اچھا یہ نروس سسٹم کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے اندر جو نروکارڈ ہوگی جو کوئی باڈی کے اندر نروس سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے وہ کہتا ہے کہ دارسل مین باڈی کی اوپر والی سائیڈ پر ہوگی جیسے یہ ہے یہاں پر دیکھیں یہ باڈی کی اگر لور سائیڈ پر ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نروکارڈ وینٹرل ہے چونکہ یہ اوپر والی سائٹ پر ہے اور اوپر والی کو ہم کیا کہتے ہیں ڈارسل تو ہم کہتا ہے کہ ان کے اندر ڈارسل نروکارڈ ہوتی ہے لیکن ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ سمٹائم یہ ٹیوبیولر ہوتی ہے یعنی یہ ٹیوب کی طرح ہوتی ہے تو ہم اس کو اس طریقے سے بنا لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ کہ یہ ڈارسل بھی ہے اور یہ ٹیوبیولر ہی ہے اٹمین کے یہ ٹیوب لائک نرف کارڈ ہوتی ہے جو کہ ان کی بورڈی کے اندر پریزنٹ ہوتی ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس اسی فائلم ہیمی کارڈیٹا کی پہلی کلاس ہے ہمارے پاس اور اس کلاس کا نام ہے کلاس انٹیرو پنسٹا تو سٹوڈنٹس اس کلاس انٹیرو پنسٹا کو ہم دیکھتے ہیں اس کی کریکٹر کو دیکھتے ہیں اور چونکہ یہ کلاس اسی فائلم کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والے جو کریکٹر ہیں وہ بھی اس کلاس کے اندر پریزنٹ ہوں گے تو ہم اس کلاس کے اندر ڈائیگرام بھی بنائیں گے اور اس کو انڈرسٹاڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو پہلے سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ یہ میرین ہوتی ہیں یہ بھی چونکہ ہم نے کہا ہے کہ یہ اوورال میرین ہوتی ہیں اٹمین کا یہ ایسے انوارمنٹ میں رہتے ہیں ایسے وٹر کے اندر رہتے ہیں جس کے اندر سالٹ کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد سائز اس کا جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ٹین ٹو فورٹی سانٹی میٹر ہوتا ہے اور سم ٹائم ان کی کچھ ایسے بھی انیملز ہوتے ہیں جو کہ دو میٹر تک لانگ ہو سکتے ہیں بڑھ یہ ریئرلی پریزنٹ ہوتے ہیں عام طور پر یہ انیمل اتنے لبے نہیں ہوتے کاملی ان کی ٹین ٹو فورٹی سانٹی میٹر تک لیندھ ہوتی ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ ٹوٹل نمبر آف سپیشیز کے اگر ہم بات کریں تو سیونٹی نمبر آف سپیشیز ہوتی ہیں اور یہ ریت کے اندر اپنے آپ کو برو کرتے ہیں مطلب یہ ریت کے اندر بل بناتے ہیں اور یہ جیسے بل بناتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو یو شیپ کے مطلب یہ سینڈ کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور اس کا جو ماؤت ہوتا ہے وہ دوسری سائیڈ سے باہر نکالاتا ہے اور ادھر سے ایک سائیڈ سینڈ کی انس باہر ہوتی ہے سینڈ سے اور دوسری سائیڈ سینڈ کا ماؤت باہر ہوتا ہے وہ سینڈ کے زمین کے اندر ہوتا ہے تو چونکہ وہ یو شیپ وڈی بنا لیتی ہیں تو اس لئے اس نے کہا ہے کہ یہ ریت کے اندر یو شیپ برو بناتے ہیں یعنی کہ یو شیپ یہ بل بناتے ہیں تو سٹوڈنٹس اس نے کہا ہے کہ دیفارم یو شیپ برو اندہ کاملی اندہ سینڈ اور چونکہ سٹوڈنٹس ہم نے پہلے کہا تھا کہ جو میمبرز ہوں گے نا کلاس انٹیرو پنسٹا کہ ان کو ایکار ورم کہیں گے تو چونکہ ہم کلاس انٹیرو پنسٹا پڑھ رہے ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں ایکار ورم بھی کہتے ہیں ناکسٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر جانے رنگ لائک کالر پریزنٹ ہوتا ہے پوسٹیریئر ٹو پروبوسس اینڈ ٹرانک کے تھرڈ ریجن تو سٹوڈنٹس یہ والی جو لائن ہے ایکچول میں اس کے جو جنرل کریکٹریسٹیکس ہیں یہ ان کو شو کر رہی ہے اب اس کی میں ڈائیگرام بنانے لگا ہوں تو غور سے دیکھئے گا کہ ان کی جو باڈی ہے وہ کس طریقے سے تین ریجن پر کنزسٹ کرتی ہے تو سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ باڈی ہے ان کی یہ ان کا کالر ہے یہ ان کی پروبوسس ہے یہاں پر اور اس طریقے سے ان کی باڈی ہوتی ہے تو سٹوڈنٹس یہاں پر اگر ہم غور کریں تو سب سے پہلا ان کے اندر جو باڈی کے ریجن ہم نے جنرل کریکٹریسٹیکس کے اندر ہم نے پڑھا تھا وہ کون سا تھا پروبوسس تھا ادھر بھی ہم نے کہا ہے کہ رنگ لائک کالر پوسٹیریئر ٹو پروبوسس پوسٹیریئر مین پیچھے مین بیک ورڈ تو سٹوڈنٹس ہمارے پاس یہ والا جو ایریا ہے یہ سارے کا سارا کیا ہے پروبوسس ہے تو اس کو سٹوڈنٹس ہم لیبل کر لیتے ہیں پروبوسس اس کے بعد سٹوڈنٹس نے کہا تھا کہ رنگ لائک یہاں پر دیکھیں یہ رنگ کی طرح یہ والی جو سٹرکچر ہے یہ کالر ہے تو یہاں پر میں نمبر ون لکھ دیتا ہوں یا نمبر ون میں اس لیے لکھ رہا ہوں چونکہ یہ ان کی باڈی کا پہلا پارٹ ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس یہاں سے لے کر یہ والا جو پارٹ ہے ادھر سے یہ والا جو پارٹ ہے یہ ان کی باڈی کا سیکنڈ پارٹ ہے اس سیکنڈ پارٹ کو ہم کیا کہتے ہیں کالر کہتے ہیں تو اس لیے سٹوڈنٹس اس نے کہا تھا کہ ان کی جو باڈی ہوتی ہے پربوسس یہ نمبر ون یہاں پر ہم اگر لکھ لیں تو یہ ہے اس کے بعد دوسرا کونسا ہے کالر تو یہ والا کالر ہے یہ والا یہاں پر اور تھرڈ ان کی جو باڈی کا پارٹ ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ٹرنک تو سٹوڈنٹس یہ والا جو ایریا ہے یہ سارے کا سارا جہاں یہ ٹرنک کہلاتا ہے تو اس طریقے سے ان کی جو باڈی ہوتی ہے وہ ایکچول میں تری پارٹس پر کنزسٹ کرتی ہے پربوسس کالر اینڈ ٹرنک تو نیکسٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ سیلییٹڈ گلینڈولر وہ کہتا ہے کہ ان کی جو باڈی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری جو ہوتی ہے وہ سیلییٹڈ ہوتی ہے سیلییٹڈ بین ان کی باڈی کے اوپر سیلیا پریزنٹ ہوتی ہے کیسے پریزنٹ ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہاں پر دیکھیں یہ ان کی باڈی کی سرفس ہے تو یہ اس کے اوپر سیلیا پریزنٹ ہے سیلیا اس لیے اس نے کہا ہے کہ ان کی جو ایپی ڈرمس ہوتی ہے وہ ساری کی ساری سیلیٹڈ ہوتی ہے It means کہ ان کی ایپی ڈرمس کے اوپر چھوٹی چھوٹی extensions means cilia present ہوتے ہیں So that's why میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو ایپی ڈرمس ہے Meaning ان کی جو باڈی کی covering ہے وہ cilia کے اوپر consist کرتی ہے یا اس کے اوپر cilia present ہوتے ہیں ساتھ میں سٹوڈنٹس اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ glandular ہوتی ہے glandular means کہ اس کے اوپر glands ہوتے ہیں تو گلینڈ کس کے ہوتے ہیں میوکس کے لیے یہ رتوبت مٹیریل سٹکی سا مٹیریل سیکریٹ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہاں پر دیکھیں یہ ان کی اپیڈرمز کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے کیا ہیں گلینڈس پریزنٹ ہیں اور ان گلینڈس کو ہم کیا کہتے ہیں میوکس گلینڈ اور یہ میوکس گلینڈ کیا کرتے ہیں سٹکی سیکریشن سیکریٹ کرتے ہیں نیکس سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ mouth is ventral between the proboscis and collar تو یہاں پر سٹوڈنٹس دیکھیں تو اس نے یہ کہا ہے کہ proboscis اور collar کے درمیان ان کا mouth ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں سٹوڈنٹس یہ ان کا collar ہے یہ ان کی proboscis ہے تو proboscis اور collar کے درمیان سٹوڈنٹس یہ والا جو point ہے actual میں اسے ہم mouth کہتے ہیں تو یہاں پر سٹوڈنٹس میں اس کو اس طریقے سے میں label کر دیتا ہوں یہ ان کا کیا ہے mouth ہے تو یہ والا proboscis یہ والا collar دونوں سائٹ پر اور یہ والا ان کا trunk اور یہ proboscis اور collar کے درمیان یہاں پر ان کا mouth present ہے نیکس سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ proboscis اور collar اس کے بعد variable number of pharyngeal slits ہوتی ہیں تو سٹوڈنٹس یاد رکھئے body کی جو epidermis ہوتی ہے اس کی upper side پر لیکن sideوں پر جیسے اگر ہم میں کہوں کہ یہ میرا ہاتھ ہے تو یہ ہاتھ کی front والی side ہے تو یہ anterior region ہوگا تو اس کے بالکل اوپر نہیں بلکہ اس side پر بھی اوپر کی طرف اور اس side پر بھی اوپر کی طرف ان دونوں side کے اوپر کیا ہوتا ہے اس طرقی سے دونوں side سے اوپر کی طرف چھوٹی چھوٹی openings ہوتی ہیں اور ان openings کو ہم pharyngeal slits کہتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہاں پر دیکھیں یہ میں بنا رہا ہوں یہ actual میں ان کے اندر کیا ہوتی ہیں pharyngeal slits ہوتی ہیں اور سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ یہ والی جو pharyngeal slits ہوتی ہیں ان کی تعداد variable ہوتی ہے variable بھی ان کی جو تعداد ہوتی ہے وہ differ کر سکتی ہے کچھ species کے اندر کم ہوتی ہے کچھ کے اندر زیادہ ہوتی ہے تو اس لئے اس نے کہا ہے کہ pharyngeal slits یہ کیسے ہوتی ہیں few to hundred مطلب کچھ سے لے کر چند ایک سے لے کر سینکڑوں تک یہ جو pharyngeal slits ہیں جو کہ یہاں پر present ہوتی ہیں وہ ہو سکتی ہیں اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ یہ ہوتی کہاں پر ہیں on the lateral side of the trunk lateral side of the trunk mean کہ یہ اوپر والی سائیڈ پر اس سائیڈ پر بھی ہوں گی اور اس سائیڈ پر دونوں سائیڈ پر lateral mean sides تو یہ سائیڈوں پر present ہوتی ہیں اس کی location بتا رہا ہے کہ جیسے یہ میرا ہاتھ ہے تو یہ اس کی اوپر والی سائیڈ ہے یہ اس کی front سائیڈ ہے اور یہ والی اور اس سائیڈ والی دونوں اس کی lateral سائیڈ ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو pharyngeal slits ہوتی ہیں اوپر والی سائیڈ سے اوپر کی طرف لیٹرال سائیڈ پر ہوتی ہیں تو اس کے بعد نیکس ٹوئنٹس وہ کہتا ہے کہ سلٹس آر اوپننگ بیٹوین در ڈیجیسٹیو ٹریک اینڈ آؤٹ سائیڈ آف دا باڈی تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پر سپلنٹس یہاں پر غور کریں تو چونکہ یہ ماؤت ہے تو یہاں سے یہ ڈیجیسٹیو ٹریک آ رہا ہے ڈیجیسٹیو ٹریک مین ان کا وہ باڈی کا پارٹ جو کہ ڈیجیسٹیو ٹریک کرواتا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ ٹیوب کی طرح ان کا کمپلیٹ ڈیجیسٹیو ٹریک ہے ادھر ماؤت ہے تو اس سائیڈ پر اینس ہوگی اور ایسا دیجیسٹیو ٹریک جس میں ماؤت اور اینس دونوں ہوں اسے ہم کمپلیٹ ڈیجیسٹیو ٹریک کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو فرنجل سلٹس ہوتی ہیں یہ دونوں سائیڈ پر ہوتی ہیں لیکن اگر ہم ان کی پوزیشن کی بات کریں تو یہ ڈیجیسٹیو ٹریک اور جو اپی ڈرما سے اس کے درمیان میں ہوتی ہیں so that's why اس نے کہا ہے کہ these are present between the digestive track and outside of the body